بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم نظم برسات کے مشکی سوال کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو سوال کریں گے وہ ہے جملے میں لکیر لگے الفاظ کے معنی بتائیں الفاظ ہیں گھٹائیں میح دھوم مچا دل بہلانے اور بالے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹائیں کس کو کہتے ہیں کالے بادل بارش یا پھر دھوند آپ کو پتا ہے کہ جب بہت زیادہ نمی بڑھ جاتی ہے تو سفید سی پانی کے کترے مولک ہو جاتے ہیں اور جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ دھوندلی چیزیں ہو جاتی ہیں اس کو دھوند کہتے ہیں اور یہ جب ہوا میں نمی زیادہ ہو اور کسافت ہو تو یہ سردیوں کے موسم میں دھوند آ جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی تو اصلی معنی ہے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں کالے بادل چھا رہے ہیں تو گھٹائیں کا معنی ہے کالے بادل اگلا جملہ ہے بادل زورو شور سے می برسا رہے ہیں می کس کو کہتے ہیں بجلی کو جب بہت زیادہ کالے بادل ہوتے ہیں تو بجلی کڑکتی ہے کیونکہ بجلی کڑکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو چارجز جوتا ہے وہ بادلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں آسمان پر ایک کوندہ سا لبکت ہے اور اس کے ساتھ بہت زوردار گرج کی آواز آتی ہے بارش ہونا یا پھر اولے پڑنا کئی دفعہ پانی جو ہے وہ اوپر جم جاتا ہے اور چھوٹ چھوٹے سفید برف کے گالے زمین پر پڑتے ہیں جن کو اولے پڑنا کہتے ہیں بادل زورو شور سے می برسا رہے تھے برسا رہے ہیں تو اس کا صحیح معنی ہے می کا بارش برسنا بچے خوشی سے دھوم مچا رہے ہیں دھوم مچانے کا کیا مانی ہے شور مچانا گند مچانا ہمیں ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے لیکن ہم نے ہر جگہ گند مچایا ہے بھائی پیارے بچوں آج سے اپنے ہاتھوں کو روکیں کہ آپ نے گند نیچے نہیں پھینکنا کوئی پھینکے اس کو بھی منع کرنا ہے اور خود بھی نہیں پھینکنا ہم اپنے ملک کو ساتھ سترا ملک بنائیں گے انشاءاللہ سوگ بنانا جب کوئی مر جاتا ہے تو سوگ بناتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں آنکھوں سے آنسو روان ہو جاتے ہیں اس کی یاد میں لیکن ہمارے اسلام میں ماتم کرنے سے نوحہ کرنے سے بہن کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جو ہے وہ صرف تین دن سوگ منانے کی اجازت ہے اور اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَيْرَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے ایسے موقع پہ بچے خوشی سے دھوم مچا رہے ہیں دھوم مچانے کیا کا مطلب ہے شور مچانا اگلا جملہ ہے لوگ دل بہلانے کے لیے باغ میں جا رہے تھے دل بہلانے کا کیا مانی ہے پریشانی دور کرنا دل بہلانا دل کو خوش کرنا شور کرنا اور بھاگنا تو جب بارش ہوتی ہے تو پریشانی دور کرنے کے لیے لوگ باغوں میں جاتے ہیں لوگ دل بہلانے کے لیے باغ میں جا رہے تھے تو پریشانی دور کرنے دل بہلانا پریشانی دور کرنا اور پیارے بچوں پریشانی دور جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ سے دعا مانگے بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہی دلوں کو اتمنان بخشتا ہے لڑکے بالے شور مچا رہے تھے بالے کا کیا مانی ہوتا ہے چھوٹے لڑکے چھوٹی لڑکیاں یا پھر بوڑے لڑکے بالے شور مچا رہے تھے تو بالے کا مانی ہوتا ہے چھوٹے لڑکے تو پیارے بچوں اس کائنات کی ہر چیز ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے تغیر کے علاوہ کوئی چیز بھی مستقل نہیں یعنی ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یعنی جو جس مستقل ہے وہ تغیر ہے ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے لیکن یہی جو ہے تبدیلی پھلوں اور مختلف موسم تبدیل ہوتے ہیں مختلف پھل ہم کھاتے ہیں کبھی گرمی کبھی سردی ہمارا جو ہے دل لگا رہتا ہے لیکن ایک چیز مستقل ہے وہ ہے قرآن مجید اللہ کی ہدایت اور اس کا اس کے ہر لفظ کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لئے لیا ہے تو پیارے بچوں اللہ کی ہدایت مستقل چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آج بھی ویسی ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو حضور پڑھنا سیکھ رہے ہیں آپ کو پتا چلیں ہمارا رب کیسا ہے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور اصل میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں اللہ کو راضی کرنا اللہ سے محبت کرنا امید ہے آپ کو سبق فسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں